ہلو دوستو میرا نام ہے جواد میرا نام ہے اپرار اور آپ سب دیکھ رہے ہیں دوستو آج آپ کے ساتھ بڑی بڑی اپ ڈیٹ شیئر کریں گے سب سے پہلے ہم نظر ڈالیں گے ان زمان ملک پاکستان کی دو شرکت کے بعد جو ہے آپ وہ انڈیا ٹرائول کریں گے پاکستان سے اس کے علاوہ جو ہے ہم اس اپ ڈیٹ میں رکھیں گے کہ آج جو ہے کیپٹن سی کا ایوینٹ سا تمام اوڈیا ورلڈ کپ کے جتے بھی کیپٹن تھے وہ ان کی آج آپس میں ملاقات ہوئی وہاں پر ایسا کیا ہوا اس کو بھی ہم جو ہے اس ویڈیو میں ڈالیں گے اس کے علاوہ نسیم شاہ سے ریلیٹڈ بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ نظر ڈالیں گے تو سب سے پہلے جو ہے ہم نظر ڈال لیتے ہیں ان زمان ملک کے اوپر ان زمان ملک جو ہے وہ ہندوستان کپ ٹرائول کرنے والے ہیں تو بھائی آج صبح ہی خبر نکل کے آئے کہ ان زمان ملک جو ہمارے چیف سیلیکٹر ہے جنہوں نے یہ سکورڈ بنایا تھا وہ انڈیا جو ہے وہ ٹریول کرنے جا رہے ہیں اور وہ کیوں کرنے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان نے جو اس شخص تھیں کھائی ہیں دو جو پچھلے مقابلے آپ کے وامب مقابلے ہو وہاں پر لڑکوں کی پرفرمس ویسی نہیں نظر آئی چاہے وہ شداب ہو چاہے وہ سلمان علی آگا ہو ان جیسے لڑکوں کی وہ پرفرمس نہیں نکل کے ایسی کے چلتے بھائی جان پلینگ الیون بنانے کے لیے سٹرونگ پلینگ الیون بنانے کے لیے ان زمان ملک وہاں چلے گئے کیونکہ آپ سب کو جیسے پتا ہے کہ ٹیم بابا رازم صاحب نے سیلیکٹ کی تھی اس کے چلتے سلمان علی آگا بھی اس ٹیم میں تھے اور لڑکے بھی تھے اور شداب خان کی خصوصاً پرفرمس جو ہے وہ بلکل گئی بھی یہ گئی گزری آپ اگلے مقابلہ جو پہلا مقابلہ کھیلنا ورلڈ کپ میں پلینگ الیون اس کے حوالے سے آج میٹنگ ہوگی ان زمان ملک جب پہنچیں گے وہاں پلینگ الیون سیٹ کی جائے گی کہ کون کون سے لڑکے پلینگ الیون میں کھیلے جائیں اور خبر نکل کے آ رہی ہے کہ آپ کے سلمان علی آگا پلینگ الیون سے آؤٹ ہونے جا رہے ہیں جو کہ کافی مقابلوں سے جو ہے وہ نظری نہیں آ رہے تھے اس طریقے کا ان کا کھیلی سامنے نہیں آ رہا تھا تقریباً اٹھارہ سے انیس بیچوں میں اس لڑکی کی ایک سفٹی تھی اب اس سلمان علی آگا کو آؤٹ کیا جا رہا اور ساؤت شکیل کو ان کیا جا رہا بھی تک کیے بڑی خبر آ رہی ہو جب انزمام ملک پہنچیں گے تو وہاں پر یہ سب ڈیسیجن رکھے جائیں گے اور شداب خان کے حوالے سے پکی یہ نیوز نہیں ہے کہ وہ آؤٹ ہوں گے یا نہیں لیکن سلمان علی آگا ایزا ٹیپ ٹیم سے جو ہے وہ آؤٹ ہوں گے جارہ سے آؤٹ ہوں گے تو اس کے علاوہ بڑھتے ہیں گی اپ ڈیٹ کی طرف جو کہ رہنے والی ہے آج جو ہے کیپٹن سی کا ایونٹ تھا ورلڈ کپ اوڈیا ورلڈ کپ کے تمام جو ہے وہ کیپٹن آج احمد آباد میں آئی تینس ہوگے موجود تھے وہاں پر جو ہے بابا رازم نے روئی شرما سے بھی جو ہے وہ میٹ اپ کیا اس اس حوالے سے بھی نظر ڈالیں گے اور دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا وہاں پر سبا ہی بابا رازم ein جو ہے وہ تیارے سے گئے تھے وہاں پر احمد آباد اہدراباد سے سبا ہی وہاں روانہ ہوا احمد آباد کے لیے وہاں پر جو ہے وہاں جتنی بھی ٹیم ہے جتنی بھی ٹیم یعنی کہ ڈس ٹیم ہے جو ورلڈ کپ میں حصہ لیا ہے۔ ٹیم نے چاہے 내�inander راؤ منج جیتنی بھی ٹیم میں یہ سب جتنے بھی ان کے کپتان ہیں سب جو ہے وہ احمد آباد میں موجود دو ہیں کہ وہاں جو ہے وہ ایک جگہ کٹھے ہوں گے ایک ہوتل کے اندر مقامی ہوتل رہے گا وہاں پر اندھاباد کا وہاں پر فوٹو سیشن ہوگا فوٹو سیشن اس لیے کیونکہ ورلڈ کپ کے لیے جو ہے وہ سارے کیپٹن کٹھے ہوں گے اس لیے سب کو بڑھا اور فوٹو سیشن اور کچھ بتایا بھی جائے گا کچھ دول آف فولو کے حوالے سے بتایا جاؤ گا تو ابھی کچھ ہی دیر پہلے اپڈیٹ نکل کے آئی تھی کہ روئی شرما اور بابا رازم ایک دوسرے سے ملیں وہاں پر تھوڑی دیر گپ شب بھی کیا اس کی تصویر بھی آپ کے درہ سکرین پر شیئر کر رہے ہیں وہ چل رہی ہوگی تو یہ چیز وہاں پر رہی اور فوٹو سیشن تگڑا رہے گا تب ہی جو بابا رازم وہاں روانہ ہوئے احمد آباد کے لیے اور فوٹو سیشن رہے گا جس میں ساری ٹیم میں وہ کپٹان کٹھے موجود ہوں گے اس کے علاوہ بڑھتے ہیں اپنی خوش خبری والی اپ ڈیٹ کی طرف کیونکہ نسیم شاہ کافی دنوں سے ٹرینڈ بنا ہوا ہے نسیم شاہ کی انجری کے حوالے سے لوگ بور رہے تھے کہ جھوٹے یہ وہ ہے اس کو بھی آج جو ہے برے طریقے سے ہم کور کرنے والے کیونکہ جو ہے یہ فیک اپ ڈیٹ نہیں انجری ہو گئی تھی معمولی سا درد اٹھا تھا لیکن اس کے بعد وہ انجری میں بدل گئے جس کے بعد کچھ ریپورٹیں کرائے گے دبائی سے بھی آپ کی ریپورٹ کرائے گے لیکن جو دبائی سے ریپورٹ آئی تھی یعنی کہ جو اسکین آیا تھا دبائی سے اس میں صاف صاف یہ تھا کہ آپ کے نسیم شاہ جو ہیں وہ چار مہینے کے لیے کرکٹ سے باہر رہیں گے اس سے زیادہ بھی افوظ ہو سکتا ہے کہ وہ چھے مہینے بھی لگ سکتے ہیں ان کو سہتیاب ہونا ہے پھر اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورٹ نے ابھی یہ سوچا تھا پچھلے دنوں میں نے آپ کو اپ ڈیٹ نہ بتایا کہ سرجری کرائے جا رہی ہے نسیم شاہ کی تو وہ یا پھر دبائی میں کرائے جائے گی یا پھر انگلینڈ میں کرائے جائے گی اس کے اوپر پاکستان کرکٹ بورٹ سوچ رہا ہے تو فائنلی اب جو ہے وہ نسیم شاہ کی سرجری ہو چکی ہے انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ نسیم شاہ کی سرجری ہوئی ہے تقریباً آج ہی جی اپ ڈیٹ نگل گئی وہاں ان کی سرجری مکمل ہو چکی ہے ابھی اس وقت وہ وہیں پر یہ بھی موجود ہیں تقریباً چار سے پانچ سے چھے ہفٹوں کے اندر وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے یعنی کہ تھوڑا بہت ان کا وہ ایک ریدم آ جائے گا واپس اور وہ تھوڑی بہت پریکٹس تو اگرہ یعنی کہ ایک جو ہے وہ کولیپس کرنا ہی سارڈ کر دیں گے ٹیم کے ساتھ پھر تقریباً چھے مہینے آہ یا پھر چار یا تین مہینے تین مہینے اندر لگیں گے نسیم شاہ کو فٹ ہونے میں تین مہینے بعد نسیم شاہ پورے طریقے در فٹ ہو جائیں گے پھر وہ ٹیم کے لیے جو ہے وہ رہ جائیں گے اور ٹیم کو جوائن کر لیں گے پھر پی اے سل میں بھی آپ کو کھلتے ہوئے دکھائی دیں گے یہ ایک اچھی چیزی جو چھے مہینے نظر آرہا تھا کہ نسیم شاہ چھے مہینے نئی نظر آئیں گے وہ اب خبر جو ہے وہ آپ کو نسیم شاہ کے فین سر پہنچا دیں گے وہ حالی تین مہینے تک آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے بعد آپ کو نسیم شاہ بالکل فٹ دکھائی دیں گے اور کھیلتے ہوئے بھی نظر آئیں گے تو دوستو یہ بڑی بڑی اپ ڈیٹ تھی جو آپ کیوں شیئر کرنی تھی اگر آپ کو اپ ڈیٹ اچھی لگی ہو تو چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دینا تو دوستو آپ سے ایک بات شیئر کرنی تھی کہ ہم اپنے اسی یوٹیوب چینلے پر لائیو آتے رہتے ہیں تو وہاں پر جو ہے آپ ہم سے کمنٹ کر کے کرکیٹ کے حوالے سے کسی بھی کوشن کا جو ہے وہ آنسر پا سکتے ہیں تو آپ ہماری لائیو اسٹریم پر لازمی جوڑا کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اور مذہدار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ